اسلام علیکم ناظرین آپ کے جانے پہچانے ہیں ناظرین شروع کرتے ہیں ٹاس سے انگلینڈ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی کہ جہاں پہ چھ سات دن تک بارش نہیں ہوئی تھی اور دھوپ تھی وہاں پہ ٹاس جیت کے انہوں نے پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دے دی اور میرے خیال میں انہوں نے پاکستان کو بہت ہلکا لیا اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو سکور نہیں کر سکتے کیوں کہ انیس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین سر اکچلی جو آپ نے بات کی میچ بہت اچھا ہوا لیکن سکور جو بیٹنگ کی بات آپ نے کی دکھ رہے تھے کہ انہوں نے تین سو کتیس چیز کیا ہوا تھا تو وہ سوچ رہے تھے کہ یہ شاید ہم پھر دوبارہ چیز کر لیں گے تو ٹی ٹوینٹی جیسے کینی صاحب نے کہا کہ وہ بڑے کانفیڈنس تھے تھوڑے سے اوڑ کانفیڈنس بھی تھے اور پاکستان کو انہوں نے ہلکا لیا پاکستان نے جب بیٹنگ شروع کی یہ دس اوڑوں تک میرے خیال میں کوئی چھکا بھی نہیں مارا تھا انہوں نے لیکن بہت ہی بہترین طریقے سے رسک فری ان کی اننگز تھی اور دونوں نے بہت اچھا سکور کیا اور بہت اچھے سٹرائک ریٹ سے کیا جو بابرازم کا سٹرائک ریٹ تھا وہ ون سیون تری تھا اور ریزوان کا ون ففٹی سٹرائک ریٹ تھا اور اس طرح وہ ڈیڑھ سو کی ریکارڈ پارٹنشک کی انہوں جو سر جی آپ نے بہت کی بڑی اچھی بیٹنگ تھی دونوں کی بہت اچھے ٹی ٹوینٹی کے بہت زبردست پلیئر ہیں ریزوان جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں سب سے زیادہ لیڈنگ سکورر ہیں وہ ٹوینٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ سکورر انہ کی ہے دوسرے نمبر پہ بابرازم کلاس پلیئر ہے تو انہوں نے اپنی کلاس دکھائی وہ انہوں نے بلکل جیسے آپ نے کہا بہترین سٹائی گریٹ کے ساتھ انہوں نے پرفارمس دی تو جو فانڈیشن سیٹ کی گئی تھی پیچھے آنے والوں کے لیے تو وہ آپ دیکھیں پہ اگر دس اور میں نائنٹی ٹو تھا تو آخری دس اور میں ون ففٹی ٹو رنز ون ففٹی پلس سکورر بنایا پاکستان ٹیم میں جی تو جب ہم گئے تھے سوتھ افریقہ اور زبابے کے ٹور کے اوپر تو ہر میچ میں ایک چیز کھل کے سامنے آ رہی تھی کہ جو ہماری میڈل آرڈر تھی یعنی ٹاپ آرڈر ہمارا چلتا تھا تو میڈل آرڈر جا کے گڑ بڑ ہو جاتی تھی اس دفعہ میڈل آرڈر میں دو تبدیلیاں تھی ایک تو شہد مقصود کو اور دوسرا یہ عظم خان کو لایا گیا اور ہم دونوں اس دوران میں یہ بات کر رہے تھے کہ اگر اسی میں بیٹنگ آرڈر کو تھوڑا تبدیل کر دیا جائے انہوں نے اس قدر شاندار ہٹنگ کی ہے کہ جو آٹھ بالوں کے اوپر چوبیس رن بنائے فخر نے اسی طرح ساتھ آٹھ بالوں کے اوپر انیس رن بنائے شہد مقصود نے اور محمد عفیز نے تو بہت ہی بہترین میچ کو فینش کیا ہمارا پرابلم یہ تھا کہ ٹی ٹوئنٹی میں بابر آزم اور رزوان کھیلتے تھے لیکن ہمارے پاس میچ فینشر نہیں تھے اور میں کیا انیس صاحب سے بات کر رہا تھا کہ دو سو پہ پاکستان آر جائے گا اور دو سو بیس ہونا چاہیے تو یہ کہہ رہے تھے نہیں دو سو پہتیس ہونا چاہیے تو بہرحال ان کی بات سچ سابق نہیں آج بیٹنگ آرڈر چینج ہوا اچھا ہوا پاکستان کی ٹیم میچ جیت گئی تو جو میچ رائے صاحب کہہ رہے تھے کہ دو سو بیس کا عدف جو ہے وہ سیف عدف ہوگا ٹوئنڈر پلس جو ہے کوئی بھی ٹی ٹوئنٹی میں میچز ہوتے ہیں ٹوئنڈر پلس پڑا سکور ہے دس کیاوری سے جانا پڑتا ہے اور سیف ہوتا ہے لیکن آج گرونڈ بھی چھوٹا تھا وکٹ بھی بہت صاف تھی اور جیسے موسم بتا رہے تھے موسم بھی صاف رہا ہے اتنی بال سونگ اور اتنی سیم نہیں ہو رہی تھی تو جس طرح بات کی رائے صاحب نے کہ دیکھیں جو جب ہم میچ دیکھ رہے تھے تو رائے صاحب اور میں کٹھے تھے آج بھی جو منیجمنٹ سے غلطی ہوئی ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ فخر آئے تھے وہاں پہ آزم خان کو آنا چاہیے تھا اگر چلے فخر پہلے آگے تو عفیز کی جگہ آزم خان کو آنا تھا آنا چاہیے تھا آپ ایک آرڈیٹر کو لے ہی سیری ایر ہے کہ وہ آرڈیٹن کے چھکے اور چوکے مارے گا اور آپ نے اس کو لاسٹ آور میں چار گہنے دی ہیں اس نے کیا کھیلنا تھا تو یہ میرے ریزرویشنز جی تھی اس پہ ہو سکتا ہے رائے صاحب وہ کا ڈیفرٹ اپینین ہو نہیں میں نے ان کو کہا کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ لمبا کھیلے گا یعنی کہ اگلے دو میچوں میں بھی یہ ہوں گے اگر یہ ایک آدھی میچ ان کو ہوتا تو ان کا بیٹنگ آرڈر پر موٹ کرتے تو ان کو انہوں نے ٹیم کے ساتھ رکھ لیا ہے ایک جو تبدیلی تھی وہ شاداب یا بہت سارے لوگ جو حران ہو رہے تھے کہ وہ عثمان قادر نہیں آیا تو اس کی جگہ کے اوپر شاداب کو ڈالا گیا تو عثمان اور شاداب قادر اب جب بیٹنگ اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس عماد وسیم بھی آ چکے ہیں تو میرے خیال میں عثمان قادر بھی ٹیم میں آ سکتا ہے دیکھیں سر آپ بات کر رہے ہیں عثمان قادر کی دیکھیں جو آج فیلڈنگ کی ہے شاداب نے ریسپائیٹ فرم بولنگ تین وکٹیمز نے لیا ہے رہا اس کو بہت پڑ گئے ہیں جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ لیکس پینر جگہ ہوتا ہے ٹی ٹوینٹی کے اندر یا ونڈے کے اندر جو فیلڈنگ آج شاداب نے کیا ہے جو کیچز اس نے لیے ہیں تو وہ اس لیول کی جو فیلڈنگ ہے وہ اسمان قادر کی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسمان قادر بہت اچھا بالر ہے بہت اچھا اور لیجنڈ کا بیٹا ہے اور بہت ساری اس کے اندر گر ہیں اس کے لیکن یہ ہے کہ وہ جب وہ کمپیٹ کرتے ہیں آپ کرکٹ کے اندر تو بیٹنگ بھی اچھی ہے اس کی شاداب کی اور فیلڈنگ جو ہے وہ آؤٹ کلاس کی ہے اس نے آج اور وکٹیں بھی تین لیے ہیں راز گو کے اس نے زیادہ تو ابھی شاداب ہم بات کر رہے ہیں بیٹنگ کے اوپر آج نہیں میں اس میں تھوڑی سی ایک بات ابھی کرنا چاہوں گا کہ ہم نے بیٹنگ کی بات کی اب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہو گیا دو سو بتیس سکور تو یہ بہت آسان ہو گا حدو لیکن انگلینڈ نے جس بہادری سے کھیلا یعنی کہ یہ پاور پلے میں ان کی تین وکٹیں گری چکی تھی لیکن وہ باز نہیں آئے اور وہ اپنی ایوریج کو اور اپنی چیزوں کو لے کے اسی طرح چلے یہاں پہ جو یہ کہہ رہے تھے سرنیم کیا نہیں کہہ رہے ہیں کہ فیلڈنگ تو آج فیلڈنگ جو ہے وہ کمال کی ہوئی کیچز ونڈا میچز جو ہم نے پچھلے ونڈے میں دیکھا تھا کہ ایک اچھا سکور کرنے کے بعد ہم سے کیچز نہیں ہو سکے اور ہم سے فیلڈنگ نہیں ہو سکی آج اس قدر کمال تھی جو شاداب نے کیچ پکڑے دو شاہنشاہ افریدی نے کیچ پکڑے بابر نے کیچ پکڑا اور آر ایس روف نے دو کیچ پکڑے اور اس میں سے ایک کیچ جو تھا وہ اتنا مشکل تھا کہ وہ گر گئے تھے دوسرے مقصود کے ساتھ ٹکرا گئے تھے اور ان کے اوپر گرے تو فیلڈنگ اور کیچز جو ہے یہ شاندار تھے باقی بالنگ بھی بہت اچھی ہوئی تو دیکھیں صاحب جو پہلے بالنگ انہیں بیٹنگ کی بات کی پاکستان کی انگلینڈ کی بالنگ کی ہم نے بات نہیں کی انگلینڈ کی بالنگ مارچ سوائے ان کے ایک بالر نے انہوں نے کمیاری بالنگ نہیں کی کیونکہ دیکھیں اتنے میچز میں اتنے بڑے میچز میں ان کو ویریشن ان کے پاس تھی مہنگ خان تھے ان کے پاس اور سپن بائٹ کر رہی تھی ان کو نہیں دیا انہوں نے بھلک جو بھی ہے وہ بھی دیکھیں گے وہ ان کی منیجمنٹ ہے لیکن پاکستان کی طرف سے بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کیا گیا بہترین فیڈنگ کا مظاہرہ کیا گیا جس طرح آپ نے کہا کہ کیچز ایک کیچ ایک کیچ جو میرا خیال تھا وہ کیچ ہو سکتا تھا اس لیول پہ اسنین کے ہاتھوں سے نکل گیا اور بعد میں دیکھیں اس نے وہ سو کر گیا بنا لیونگ سٹون لیونگ سٹون لیونگ سٹون لیونگ سٹون لیونگ سٹون آؤٹ کلاس بیٹنگ کی اس نے تو آپ نے بات کی دیکھیں وہ پریشن لیا ہی نہیں انہوں نے وکٹے گرتی نہیں رن سکور ہوتے رہے تو اگر یہ ایک آدھا آور نکل جاتا بیج میں کوئی ان کا بیس پچیس رنز کا جس طرح پاکستان نے بنائے رنز آخری آخری ایورو میں سولہ بیس اور اٹھارہ اس طرح کا ایک آور نکل جاتا تو میش اور اور قریب چلا جاتا برحال جی پاکستان ٹیم کو موارک بات لیکن پھر بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اس جیت کے باوجود بھی اگر آپ دو سو باتیس رنز کرتے ہیں اور اتنے کلوز آ جاتی ہے اور آپ اتنے مارجن کے ساتھ آپ زیادہ مارجن کے ساتھ جیتنا چاہیے دو سو باتیس رنز کرنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں جب تک وہ لیونگ سٹون کھیل رہے تھے تو آت پاؤں پھولے ہوئے تھے کپٹن کے بھی اور باقی منیجمنٹ کے بھی تو یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ کدھر کیا جو ہے تبدیلی کرنی پڑے گی جو یارکرز ہیں وہ پراپر یارکرز نہیں لگ رہے دیکھیں شاہنشاہ فریدی نے بڑی اچھی بالنگ کی آرس روف نے کی لیکن جو یارکر پاکستانی جس کے لیے مشہور ہیں وہ یارکر اس طرح نہیں لگے یہ دونوں طرف سے دیکھا ہم نے کہ سوائے ساکی محبود کے کوئی اچھے یارکر نہیں کرا سکا انگلینڈ کی طرف سے انہوں نے کی یہ باقی جس نے بھی یارکر کرنے کی کوشش کی تو فل ٹاس نکلی یہ جو ناظرین میچ ہے یہ ٹی ٹونٹی ہے کرکٹ بدل چکی ہے ایک بھی چیز جو ہے نا اگر غلط ہوتی تو میچ گیا تھا مثلا انیسوہ آور ہارس روف نے کرایا تھا وہ بڑا امپورٹنڈ آور تھا اگر اس میں ان کو مار پڑ جاتی لیکن اس میں انہوں نے ڈاٹ بولنگ کی انہوں نے وکٹ نکالی اور جو ہے اس طرح یہ جو آپ کا ایک دو کیچ آپ سے ایک دو کیچ گر جائیں آپ کے فیلڈنگ خراب ہو جائے آپ کا ایک آ دو ور خراب ہو گیا تو میچ جو ہے وہ نکل جاتا ہے تو بہت دات دیتے ہیں ہم پاکستان ٹیم کو کہ وہ واپس آئے ہیں اور اللہ کرے کہ جو مینجمنٹ کے پرابلم ہیں ان کو اٹھایا جائے ان کو بدلائے جائے اور خلالیوں کو ایک ایسا موقع دیا جائے کہ وہ اچھے طریقے سے کھیل سکے جیسے آج کھیلیں بہت شکریہ بہت نظرین بہت بہت شکریہ سامہ خراشی کی معافی چاہتے ہیں ہم آپ کے خدمت میں آذر ہوتے رہیں گے اللہ حافظ